اب میں بلہ تاخیر ان اشار کے ساتھ اپنے میمان سنہ خان جو کہ شہر کراشتی سے تشریف لائے ہوئے ہیں دعوت نات دے رہا ہوں اگر شہر پسند آئے تو سبحان اللہ کی صدا رگا دیجئے گا کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں اور آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں اور وہ لوگ وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرورِ عالم کا میلاد مناتے ہیں اور آقا کی سناخانی دراصل عبادت ہے آقا کی سناخانی دراصل عبادت ہے ہم نات کی صورت میں قرآن سناتے ہیں اور اللہ کے خزانوں کے اللہ کے خزانوں کے مالک ہے نبی سرور اللہ کے خزانوں کے مالک ہے نبی سرور یہ سچ ہے نیازی ہم سرکار کا کھاتے ہیں میں ملتمیس ہو جناب محترم محترم حافظ محمد عامر قادری صاحب سے کہ وہ آئیں اور گلہ عقیدت سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں نعرے سے استقبال کیجئے نعرے تکبیر نعرے رسالت ایسے نہیں یار میمان آئیں تو گج بج کے نعرہ لگائیں نعرے تکبیر نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے تحقیق نعرے حیدری نعرے غوثیہ السلام علیکم ورحمت اللہ اعوذ باللہ ہم الشیطان مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجون والکرم مالی وغالی کو سلک لائک سد اعترام سرمہ اہل سنت غزدہ اللامہ مولانا مفتی حکم صاحب مدد زلیرالی اور بانیانی محفل بالکصوص عاصف بھائی اور اس کمپنی کی جتنے بھی ڈائریکٹرز ہیں اور ہمارے بالکصوص شہر کراچی کے ہمارے دوست شہزاد بھائی جن کے تبصر سے یہاں حاضر ہی ہوئی ان تمام کو میں مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ اتنی پیاری محفل کا انعقاد کیا رب تبارک تعالی اس محفل کی برکتیں ان تمام کو اور جتنے ہم حاضر ہیں ہم تمام کو اس محفل کی برکتیں عطا فرمائیں ظاہر سے بات ہے کہ آپ یہاں پر تشریف فرما ہیں اور اسی لئے حاضر ہوئے ہیں کہ آقا کریم آرہی سرات و سلام کی مدہ سرائی ہوگی رب تبارک تعالی کا ذکر ہوگا اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تو جہاں پر ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر رب تبارک تعالی کی رحمتیں اور برکتیں نازد ہوتی ہیں تو ہم بھی ان رحمتوں و برکتوں سے حصہ لینے کے لئے آگئے رب تبارک تعالی اپنی خاص رحمتوں کا نزول فرمایا اور ہم تمام کو اس محفل کی برکتیں ادا فرمائیں ابھی ہمارے نقیب محفل فرما رہے تھے کہ گجوش کے بولو تو بیسے تو پنجاب میں یہ چلتا ہے کہ گجوش کے بولو پتہ نہیں آپ لوگ گجوش کے بولتے ہیں کہ نہیں بولتے ہیں برحل اگر تھوڑا سا اگر آپ ساتھ دیں گے ساتھ مل کے پڑھیں گے دروش شریف اور نعرے کا جواب دیں گے تو اس سے پڑھنے والے کی حوصلہ افضائی ہوتی ہے تو سب ساتھ مل کے پڑھیں گے نہیں ہاتھ کھڑا رکھیں بتایا انشاءاللہ میں آواز نہیں آئی ہیں انشاءاللہ اچھا میں نیچی آدھا ہوں شاید میری آواز میری کان جو ہے وہ آواز آپ کی سنو نہیں پا رہے ہیں نیچی آدھا ہوں میں انشاءاللہ رسول اللہ وسلم دیکھا حبیب اللہ مل کے پڑھنے صلی اللہ علیہ مل کے پڑھنے رسول اللہ مل کے پڑھنے وسلم مل کے پڑھنے رسول اللہ حبیب اللہ نم منتقی سے نا کسی فلسفی سے ملتا ہے پتا خدا تا خدا کے نبی سے ملتا ہے پتا خدا تا خدا کے نبی سے ملتا ہے نبی کو چھوڑ کے جنت میں جا سکو جاؤ یہ راستہ بھی ان کی گلی سے ملتا ہے پھر یہ صلی اللہ علیہ علیہison رسول اللہ وسلم علیکہ ربیب اللہ آئیے مل کر اللہ اکبر نے صدا لگاتے ہیں اور کیا پتا کہ یہ اللہ اکبر کی صدا لگانا یہ رفت بار رفت تعالیٰ بکارنا اس کو پسند آ جائے اور جس بات کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں جس جگہ کو ہم یاد کر رہے ہیں ہمارا بھی بھلا بھا جاؤ کس کس کو بیداللہ شریف کی زیارت کرے جانا ہے جس لے جانا ہے بھولا رواس سے قابے کی رونک قابے کا مرزل قابے کی رونک قابے کا مرزل اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر تیرے حرم کی کیا بات مولا تیرے حرم کی کیا بات مولا تیرے کرم کی کیا بات مولا تا عمر کردے آنا مقدر تا عمر کردے آنا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر قابے کی رونک قابے کا مرزل اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر حمدِ خدا سے در زبانے حمدِ خدا سے در زبانے کانوں میں رسل گھولتی ہے عزانے بس ایک صدا رہی ہے برابر بس ایک صدا رہی ہے برابر اللہ اکبر اللہ اکبر جس جس نے جانا آگے پلن دوا سے کہہ دے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر مانگی ہے میں نے جتنی دوایں مانگی ہے میں نے جتنی دوایں مرضود ہوں گی مزا بے رغمت ہے میرے سر پر مزا بے رغمت ہے میرے سر پر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کے دو سوحان اللہ ایسے نہیں بلند نواز سے پیچھے والے بھی کہہ دے ہیں 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 موسیقی